ناظرین سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کل کا پروگرام پسند کرنے کا اور انگنت میسج بھیجنے کا میری ٹیم نے کچھ میسجز اکٹھے کی ہیں کومنٹس اکٹھے کی ہیں اور ایک چیز جس نے ہمیں بہت پریشان کیا وہ یہ کہ ہمارے پروگرام آپ کو جوڑنے کا سبب بنتے ہیں توڑنے کا نہیں کسی ایک فرقے ذات مذہب یا کبھی بھی کسی کے خلاف ہم بات نہیں کرتے جو شخص پاکستان اور اس کے اداروں کے خلاف بات کرتا ہے ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں آپ لوگوں کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے پنجابی سندھی بلوچ پتھان کشمیری ہزارہ یہ تمام لوگ ہم سب کے سب لوگ گلگت بلتستان کے لوگ ہم سب لوگ پاکستان کے جھنڈے تلے متحد ہوں گے تو تب ہی انشاءاللہ ہم ترقی کریں گے اس لیے کسی ایک شخص کی وجہ سے آپ ایک قوم کو نشانہ مت بنائیں نہ بلوچ قوم کی کوئی الٹی سیدھی بات کریں یہ پاکستان میں ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں اسی طرح پتھان کسی پتھان کے بالے میں بات مت کریں پاکستان کی فوج میں سب سے زیادہ پتھان ہیں اور پتھان لوگ پاکستان کے سر کا تاج ہیں تمام قومیتیں پنجابی سندھی یہ سب لوگ ہم ایک گلدستے کی مانند ہیں آپس میں مل جل کر رہنا اور جوڑنا اس پروگرام کا مقصد ہے جو میں مہی ہے آج مزدوروں کا دن ہے ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ جو مزدور آج چھٹی والے دن بھی کام پر جا رہے ہیں ان کی حسلہ افضائی کریں ان سے ملیں ان سے ہاتھ ملائیں ان کی محنت کو اپریشیٹ کریں ان کو بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور وہ اپنا حق الال کی روزی کماریں اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت ڈالیں اور ان کا پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ان کی مزدوری ادا کریں آج اس کے علاوہ آپ نے آئیشہ گلالی صاحبہ کی ایک ویڈیو ہے جس میں انہوں نے پاکستان پیپس پارٹی کو مشورہ دیا اور میرا مفت مشورہ یہ ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی صاحب گلالی میں جو آپ کی چھوٹی سی پارٹی ہے پیپس پارٹی جو سن تک نہیں پیوڑ رہ گئی ہے اس کو آپ مرج کرتے ہیں یہ میرا بہت سنسیر مشورہ ہے بلاور زرداری کو ظلفکار علی بھٹو صاحب کی پارٹی کا یہ حال اس نہج پر پہنچنا تھا کہ انہیں اب یہ آفریں اور بھی شہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں دیں اس سے پہلے کے حالات زیادہ بگڑیں بلاور صاحب کو چاہیے کہ اپنے والد صاحب اور ان کے دوستوں کی کرپشن کو بچانے کی بجائے ملک کی ترقی کے لیے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں ابھی کچھ دن پہلے وہ منظور پشتین پارٹی کے ساتھ چلے گئے وہاں انہیں جلسوں میں شرکت کی جو کہ بلکل سے حسلہ افضائی بات نہیں ہے انہیں قومی دھارے میں لانا ہے ان کے لوگ آلڑی پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کے پاس ایک فورم ہے بلاور صاحب پاکستان میں ایک نیا راستہ نہ دکھائیں کوشش کریں اداروں کو جڑیں آج کے پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں آئیشہ گلالہی صاحبہ سے جنہوں نے مشورہ دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ ان کے ساتھ زم ہو جائیں میرے ساتھ رہیں ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اسلام علیکم معاشر صاحبہ یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے ایک ویڈیو میسج دیا جس میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مشورہ دیا ہے بلاول صاحب کو خاص طور پر کہ وہ آپ کی پارٹی میں مرج ہو جائیں آپ کو کیوں لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو آپ کی بات مان لنے چاہیے میں نے اس لیے یہ بات کہیں کہ چونکہ ان کی جو پارٹی ہے اس کی کوئی نا تو آپ دیکھیں پورے پاکستان مکنی پر بھی نظر نہیں آرہی سوائے سن کے اور سن میں بھی بہت لوگ ہیں وہ اس کے خلاف ہیں دوسری بات جو میرا اعتراض یہ تھا کہ چونکہ بلاول زرداری اس وقت اپنے پیسوں کو بچانے کے لیے جو ان کے والد نے ان کو آگے کیا ہوا ہے ان کے کرپشن کے پیسے بچانے کے لیے تو بلاول زرداری اصل میں استعمال ہو رہے ہیں اپنے والد کی ہاتھوں اور اس میں دیکھیں نواز شریف نے دی جب ان کے خلاف کرپشن کی انکوائری ہوئی کہ عوان کا پیسہ واپس کرو تو نواز شریف نے کہا کہ میں شیخ مجید الرحمن بنوں گا اور اس میں جو ہے وہ پی ٹی ایم کی جو ہے وہ سپورٹ شروع کر دی پی ٹی ایم جو ہے اپنے جلسوں میں کیانارے لگا رہی ہے پاکستانی فوت کو گالیاں دے رہی ہے اب پشکونستان بنانے کی بات کر رہی ہے اور تو نواز شریف نے ان کی سپورٹ کی اب گلاول زرداری جو ہے یہ بھی ان کی سپورٹ کر رہا ہے کل انہیں نے ملاقات بھی کی ان کے نوائندوں سے تو بات یہ ہے کہ فرط الہبابر جو ہیں وہ ان کے گلاول گھڑو کے سپوکس پرسن ہیں نہ تو ہمیں گلاول آئیٹی کیس کے ساتھ کبھی نظر آئے نہ فرط الہبابر نظر آئے نہ کبھی یہ فاتا گئے لیکن جب یعنی تکلیفوں میں تو فاتا کے ساتھ کبھی بھی نظر نہیں آئے لیکن اب جب پی ٹی ایم پاکستان کو توڑنے کی بات کر رہی ہے تو یہ جو ہے ان کے نوائندوں سے بات کی کر دیں اچھا آئیشہ بی بی یہ بتائیں کہ ابھی عمران خان صاحب نے جو ایک جلسے میں انہوں نے بلاول کو سائبہ کا تو ایک خاتون ہونے کے ناتے کیا سائبہ کا لفظ اتنا برا ہے کہ بلاول صاحب کو بھی برا لگا اور بہت سارے اور لیٹران کو بھی برا لگا آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں میں تو اس بات کی بہت غمت کرتی ہوں کوئی بھی دیکھیں سیاست میں پاکستان کی بات کرنی چاہیے پاکستان کے عوام کے مسائل کے اوپر بات کرنی چاہیے ان کی تکلیفوں کے اوپر بات کرنی چاہیے اور اس قسم کی جو دیرو بیٹری الفاظ ہیں یعنی اس میں صرف بلاول کی تذہیر نہیں ہوئی ہے کیونکہ بلاول ظاہر ہے کہ آپ ان کی کرپشن پر بات نہیں کریں بلکہ آپ ان کو ایک غلط طریقے سے آپ ان کو تذہیر کرنی شانہ بنا رہے ہیں تو اس میں خواتین کی بھی تذہیر ہے پاکستان کی آجی سے زائد جو آبادی ہے آپ ان کی تذہیر کریں کہ اگر کسی کو کم تر فابق کرنا اور کسی کے اوپر تنس کرنا اور کسی کے اوپر کوئی اس کو اس کے اوپر دیرو بیٹری الفاظ استعمال کا تعلیم تو آپ اس پر خاصن بنا دیں تو میرے خالق سے یہ ہمارے جو وزیراعظم ہیں وہ ویسے جی دماغ سے فارغ ہیں